اسلام علیکم دوستو امید آپ خیر کریہ سے ہوں گے میں ہوں محمد عمران گندل اور آپ دیکھ رہے ہیں نویٹی بیزنس آج ہم آئے ہیں کجرن والا اپنے بھائی اسمان کے پاس تو ان سے انفرمیشن ہم لیتے ہیں کہ پپائے کی پیکنگ کس طریقے سے کرنے چاہیے کیونکہ جو زیادہ ہمارے فارمر ہیں ان کو پتی یا نہیں اس کی پیکنگ کیسے کی جاتی ہے اسلام علیکم سار وآلیکم اسلام اسمان بھائی کیسے مزاج آجا آپ کے اسمان بھائی ہمیں یہ بتائیں کہ اس کی پیکنگ آپ کیسے کرتے ہیں وہ ہمیں تھوڑا ڈیٹیر سے بتا دیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں آپ کے سامنے میں آپ کو بتا رہا ہوں ساتھ ساتھ یہ ہماری پیٹی تیار ہو رہی ہے پیکنگ کے لیے یہ کوئی بھی پیٹی جب پہلے آتی ہے تو اس طرح اوپن ہی ہوتی ہے پہلے اوپن ہوتی ہے یہ اگر نیو بنوائیں یا استعمال شدائی ہوتی ہیں اس کو آپ نے اور اگر ہمارا کسان اس پیٹی کو خریدنا جاتا ہے جو فرس ٹائم خریدتا ہے تو اس کو کتنے روپے میں پڑھ دیا یہ یہ تقریباً جو استعمال شدہ ہے یہ تیس روپے تک مل جاتی ہے اگر نیا کارڈن بنوائنا ہو اپنا مال کے بغیرہ کا تو پھر وہ زیادہ مہنگا زراہ ہو جاتا ہے پچاس ساٹھ روپے تک پرالی دو بھائی اس کے پہلے یہ چاروں سائیڈوں پہ پیٹی کے اندر جو انا اخبار لگانی ہے اچھا یہ دیکھیں یہ ایک سنگل پیج لگانا ہے آپ نے اب اس کے دیچے جو ہے یہ پرالی لگانی ہے آپ نے پرالی لگا کے اس کے اوپر پھر ایک سنگل پیج اخبار کا لگانا ہے یہ آپ دو تین لگائیں گے اس کی پپائے کی جی دو جو ہے نا اس کی تین لگے گی یہ گفٹ پیک جو ہے نا پیٹی تیار ہو رہے گی یہ دیکھیں اس طرح اچھا اس میں کتنی کیٹاگریز ہیں چار کیٹاگریز ہیں گفٹ پیک ہو گیا وی آئی پی ہو گیا اور سپر اور ایک چھانٹ چار کیٹاگری ہوتی ہیں یہ جو آپ ابھی پیک کر رہے ہیں یہ کونسی کیٹاگری ہے یہ گفٹ ہے اور یہ سارا گفٹ ہو گا جی یہ سارا گفٹ محال ہے یہ کتنے کتنے پیس لگیاتے ہیں یہ پیس اگر کلو سے اوپر ہے ون کیجی سے تو پھر پانچ پیس لگیں گے اگر ساڑھے آٹھ سو آٹھ سو نو سو گرام کا پیس ہے پھر چھ پیس لگیں گے ایک تیہ کے اندر یہ دیکھیں یہ ایک تیہ مکمل ہو گئی ہے اب اس میں مسالہ لگائیں گے یہ ہمیں تھوڑا مسالے کے بارے میں بتا دیں کہ یہ آپ نے پانی میں بگو کے رکھا ہے یہ بگو کے لگانا ہوتا ہے چینہ والا مسالہ ہے یہ اگر ایسی لگائیں گے تو وہ پھر اپنا کام نہیں کرے گا یہ پرچیز کہاں سے کرتے ہیں آپ یہ یہ منڈی سے مل جاتے ہیں جو شاپر وغیرہ والے ہوتے ہیں نا ان سے یہ مل جاتا ہے آسانی سے اس کو آپ پانی میں بگو کے رکھیں گے کتنا ٹائم تقریباً آپ لگا لیں ویسے تو جو وہ کامپنی والے انہوں نے تو دس بیس سیکنڈ کا یعنی کہ ٹائم دیا ہے کہ دس بیس سیکنڈ اس کو بگونا ہے زیادہ بھی اگر بگو اس میں کوئی چینجنگ لیے آتی ہے جی یہ دیکھیں پہلے بلکل فلیٹ ہوتی ہیں اب یہ جو اینا ایسے جیسے ہوا آبر ہی ہے نا اس میں اب پول گئی ہے ہاں جی یہ پول گئی ہے ایسے ہو گئی تو یہ ہم نے ایک تیہ لگائی ہے یہ دو مسالے کے ہی جو اینا پڑی لگا دی ہیں اس کے اوپر اخبار لگانی ہے اب سنگل پیس پر اچھا سمان بھائی جو گرمیوں میں پپایا ہم پکاتے ہیں پیٹی کے اندر رکھتے ہیں مسالہ اس کو لگاتے ہیں اس میں بھی دو پڑییں نیچے رکھیں گے دو اوپر رکھیں گے جب موسم گرم ہوگا تو پھر ایک پڑی لگائیں گے اس کے اندر اور اب موسم سرد ہے اس وجہ سے ہم دو پڑییں لگائیں گے دو نیچے اور دو اوپر جب موسم گرم ہوگا ایک نیچے ایک اوپر ہوگی بلکل اس کے اوپر آپ پھر پرالی رکھتے ہیں اخبار لگا آگے اخبار لگائی ہے اس کے بعد اس کے اوپر پرالی رکھیں گے اور پھر اس کے اوپر اخبار پھر ایک سنگل پیس آئے گا یہ دیکھیں ٹھیک ہو گیا اب اس کے اوپر دوسری پیس اس کے اوپر آپ پھر وہ چار سے پانچ سے چھے دانے رکھیں گے اگر سائز چھوٹا ہے تو چھے پیس آئیں گے اگر سائز بڑا ہے تو پھر پانچ پیس آئیں گے یہ لگ بگ پیٹی کا وزن کتنا ہو جاتا ہے پیٹی کا وزن جو ہے نا جو ایوریس چار رہی ہے نا وہ بارہ ساڑھے بارہ کیجی ہونا چاہیے یہ مارے بڑے پیس تھے اس لیے پانچ نیچے لگائے ہیں اور پانچ پیس اوپر دوینا لگے ہیں اچھا تھوڑا سو پپائے کے بارے میں بتا دیں اس کا کلر کیسا ہونا چاہیے جب اس کو توڑتے ہیں جب اس کو توڑنا ہے تو اس طرح کا کلر ہونا چاہیے تھوڑا تھوڑا ییلو ہو یہاں سے تھوڑا سا ییلو ہوگا تو پھر کنفرم ہے کہ یہ تیار ہوگا اگر بالکل سبز کلر والا توڑیں گے تو اس کا کنفرم نہیں ہوگا کہ وہ تیار ہوگا یا نہیں ہوگا گرمیوں میں توڑیں یا سردیوں میں توڑیں ایک جیسی توڑائی ہونی چاہیے توڑائی ایک جیسی ہونی چاہیے اب یہ اس کی دوسری تہہ بھی کمپلیٹ ہو گئی ہے اس کو بھی ہم مسالہ لگائیں گے دو پڑی یہ دیکھیں جو بھی ہمارے فارمرا پپایا پیک کرتے ہیں تو اسی وقت آپ کو بھی دیتے ہیں جب کچھ ٹائم وہ رکھتے ہیں اس کو بٹھی کے اندر اس کے بعد آپ کو بھی دیتے ہیں نہیں ایسی بھی دیتے ہیں تو بہتر ہے موسم گرم ہونا تو پھر تو اسی ٹائم بھی دیں اگر سردی کا موسم ہے تو پھر ایک دن سٹے بھی کر لیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے کیونکہ اگر پیتہ تھوڑا سا بھی تیار ہو جائے گا تو جو اینا آتے ہوئے اس کو نرم ہو سکتا ہے وہ اس وجہ سے جو اینا کچھا ہی ہمیں بے دے ہم خود تیار کر لیتے ہیں سردیوں میں اس کو جو اینا ہیڈ لگانی پڑتی ہے آپ نے ہیڈ کا انتظام کیا ہوا ہے جی ہم نے ہیڈ کا انتظام کیا ہوا ہے اس کو آپ ہیڈ لگاتے ہیں تو گرمینوں میں ایسی خود با خود ہی تیار ہو جاتا ہے یہ یہ دیکھیں آپ سنگل پیس جو اینا اوپر بھی اخبار کا لگا کے اوپر پراری لگا دی ہے اس کے بعد اس کو پلوز کریں گے یہ ہماری پیٹی جو ہے اب تیار ہو گئی ہے یہ سر کتنا ٹائم تاک یہ پک جائے گا فرور اتنے یہ آپ تو اس کو دو دن لگیں گے موسم جو اینا سرد ہے اس وجہ سے اگر گرمی ہو تو پھر آج پیکنگ کی ہے تو دوسرے دن جو اینا تیار ہو جاتا ہے یہ ہماری پیٹی کی جو یہاں پہ لگائیں گے آپ سینٹر سے یہاں پہ بھی لگا دیں اچھی ہے کیونکہ وہ ہیڈ جو اینا تیار نہیں ہوگی یہ دیکھیں بہت بہت شکریہ آپ سے گب لگا کے مزہ آیا سو آج کی ویڈیو اتنی انشاءاللہ پھر ملیں گے کسی اور ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ بسنس پر پزاستے نے لو جی آج امیر عمضہ بھائی کا پپیتا آیا منڈی میں پہلے دن اور یہ ایک دانہ اس میں تھوڑا شک ہوا ہے جیسے بچپن میں سٹوری سنتے تھے کہ مچھلی کے پکڑی اس کے پیٹ سے ہیرا نکلایا مرگابی پکڑی اس کا پیٹ چاہ کیا تو ہیرا نکلایا تو اس پپیتے سے بھی آواز آ رہی ہے اس کا مطلب ہے اس میں ہیرا ہے اب اپنی لگ چیک کرتے ہیں بسم اللہ اوہ یہ گولڈن ہے گولڈن ہے سبحان اللہ یہ سون ہے ہیرا نہیں سونتا ہے اچھا یہ ہلتا تھا اور آواز آتی تھی اچھا یہ ایسی ہے جیسے اس کے اندر اس کا بچہ پیدا ہو رہا ہے چھوٹا تھا بچہ جو یہ پپیتہ ہوتا ہے جو یہ شیپ یہ فیمیل ہوتا ہے اور جو یہ ہوتا ہے یہ میل ہوتا ہے لیکن یہ ہائیبریڈ میں فیمیل کے کسیمٹی ہوتا ہے بتا رہا ہوں پودوں کے اوپر فیمیل پودے لگ ہوتے ہیں اور میل پودے لگ ہوتے ہیں ہائیبریڈ کے اندر ایک ہی پودا ہوتا ہے اور اس کے پر فروٹ لگتا ہے فروٹ میں یہ والا فروٹ میل ہوتا ہے اور یہ والا فروٹ فیمیل ہوتا ہے چونکہ یہ فروٹ فیمیل ہے اس فیمیل کے پیٹ کے اندر اس کا بچہ ہے جو پورا ڈویلپ نہیں ہو سکتا ہے آئی پھر یہ سمجھ آگیا ہے انڈے کی جو پپیتے میں رتا نہیں گستا وہ اس کا بچہ ہوتا ہے فیمیل وہ فال ہوتا ہے اور ویسے چلیں یہ دل پوش کارلی ہے اس پپیتے کے اندہ ہوتا ہے نا وہ پپیتہ سمجھے زائع ہو جاتا ہے